دفن کرنے کے بعد قبر پر مٹی کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں یہ سوال ایک بھائی کا دیکھئے دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چڑکنا یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں اس کو کہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد پانی چڑکنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے وہ اس وجہ سے کہ تاکہ مٹی منتشر نہ ہو جائے تھوڑا سا جماع سا ہو جائے اسی طریقے سے کچھ ڈال وغیرہ رکھتے ہیں کہ کاٹے دار جیسے مثلا کی کر کے کچھ ڈال کاٹ دیتے ہیں اور قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کے تھوڑی سی حفاظت ہو جائے بات سمجھے نہیں لیکن قبر کے اوپر پانی چڑکنا صرف یہی مستحب ہے اور اس کو پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر وہ چڑکتے ہیں پھول پتیاں وغیرہ حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتے اس چیز کا پھول پتیاں چڑکنے کا کہیں بھی حدیث میں ثبوت نہیں ملتا بات سمجھے پھول پتیاں چڑکنا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ابیدت میں شامل ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ پانی چڑک دیا جائے اور اس کو پر تھوڑی سی کسی کیکر وغیرہ کی ڈال وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ قبر کی کچھ حفاظت ہو جائے کیونکہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کتے آتے ہیں اور قسم کے جانور ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں تو قبر کو کھوڑتے ہیں تو ان کے لئے تاکہ دشواری ہو تاکہ وہ کھوڑ نہ پائیں بات سمجھے اس لئے اس لئے اس نیت سے رکھ دیں اور اس نیت سے پانی چڑک دیں تاکہ قبر تھوڑی سی مضبوط ہو اور اس نیت سے ان کے پانی چڑک نہ ایک مستحب طریقہ ہے چھڑک سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس چیز کو فرض نہ سمجھا جائے اور واجب نہ سمجھا جائے بلکہ یہ چیز کیا ہے مستحب ہے پانی چھڑک نہ مستحب ہے تاکہ قبر کی مٹی جم جائے منتشر نہ ہو ٹھیک ہے پھول ڈالنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے